بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 57 ڈسکس کریں گے موڈیول 57 کے اندر ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ ہم کیسے بیٹر پروگرامز رائٹ کر سکتے ہیں یوزنگ ایکسپشن ہینڈلنگ ایکسپشن ہینڈلنگ جو ہے وہ ہمیں بڑا اچھا کنٹرول دیتی ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا ایرر آتا ہے رن ٹائم تو ہم ایکسپشن کی مدد سے اس کو کیچ کر سکتے ہیں اور منیوٹ سے منیوٹ بھی جو کوئی ایرر ہے اس کا ہمیں اسی وقت ایکسپشن ہینڈلنگ کے تھوہ پتہ لگ سکتا ہے یہ جو ابھی ہم پروگرام ڈسکس کرنے لگیں یہ اس چیز کی بڑی اچھی ایکزامپل ہے کہ ہم مختلف چیزیں ٹرائے کریں گے جو جو آپریشنز ٹرائے کریں گے اور اگر اس کے اندر کسی قسم کا ایرر آتا ہے تو ہم اس کو ایکسپشن سے کیچ بھی کر سکتے ہیں اور پن پوائنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جی کس قسم کا ایرر آیا ہے کس وجہ سے پروگرام جو ہے وہ اپنی ایزیکشن کمپلیٹ نہیں کر سکا تو وہ پروگرامر کے لیے بھی یوسفل ہے یوزر کے لیے بھی یوسفل ہے اس کو پتہ چل جائیں کہ کیا ایسی چیز غلط ہوئی ہے جس کی وجہ سے پروگرام کی ایزیکشن کمپلیٹ نہیں ہو سکی تو یہ ایک ایکسپشن ہینڈنگ کی ایک سٹرنگت ہے یہ آپ پروگرامرز کو ہیلپ کرتی ہے اور جو یوزرز ہیں ان کو ہیلپ کرتی ہے اور آپ کو پن پوائنٹ کر کے یہ ڈیسائیڈ کر کے بتاتی ہے کہ کس قسم کا ایرر آیا ہے اگر ہم جو وہ پرانے سٹائل کی ایرر ہینڈلنگ کے بات کریں تو اس کے اندر بس ہمیں ایک ایرر میسیج مل جاتا ہے کہ کیا ایرر ہے ہم اس کو پن پوائنٹ کر کے نہیں بتا ستا ہے کہ کس پرٹیکلر آپریشن کی وجہ سے یہ ایرر آیا کر ہوا ہے موسٹ او دی کیسز کے اندر تو آئیں اس پرگرام کی طرف چلتے ہیں اس پرگرام کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ یہ آپ ایک پرگرام دیکھ رہے ہیں اس پرگرام کو ایک فائل نیم پاس کیا گیا ہے تھرہو کمارڈ لائن پیرامیٹر آرگومنٹ وی کے اندر اس فائل کا نام ہے یہ ہم نے مختلف ادھر ویریبلز ڈیفائن کی ہوئے یہ ہمارے پاس بفر ہے یہ فائل نیم کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس بفر ہے اس کی 256 فائل نیم وینڈوز کے اندر 256 کریکٹرز تک کا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہینڈل ہے اور اس کو ہم نے انیشیلائز کیا ہے ایک ان ہینڈل ہے ایک آؤٹ ہینڈل ہے اس کو بھی ہم نے انیشیلائز کیا ہے یہ پرگرام کرے گا کیا یہ پرگرام ایک فائل لے گا سمپلی اس فائل کو اس نے کنورٹ کرنا ہے انٹو اپر کریکٹرز اس کے اندر جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ یہ دیکھے گا کہ وہ الفائٹک کریکٹر ہیں اس فائل کو ریڈ کرے گا اس کے سارے کریکٹرز کو ریڈ کرے گا بائٹ و بائٹ ان کو چیک کرے گا اور پھر وہ دیکھے گا کہ یہ الفائٹک کریکٹرز ہیں اگر الفائٹک کریکٹرز ہیں تو ان کو to اپر کر دے گا اپر کے اس میں کنورٹ کر دے گا اور باپس ایک فائل کے اندر سٹور کر دے گا تو ایک اس کی انپوٹ فائل ہے ایک اس کی آوٹ پٹ فائل ہے آگے فردر ہم چلتے ہیں یہاں پہ ریپورٹ ایرر اس نے یوز کیا ہے کہ یہ جسٹ ونڈوز کو چیک کر رہا ہے کہ جی ونڈوز کو کونسا ویژن ہے اگر ویژن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایرر ریپورٹ ہو رہا ہے پھر اسی طرح آرگومنٹس کو چیک کر رہا ہے آرگومنٹ کاؤنٹ اگر ون ہے یا اس سے لیسر ہے اس کیس میں بھی یہ ایرر ریپورٹ کر رہا ہے پھر اس کے بعد یہ آرگومنٹ سی کو چیک کر رہا ہے آرگومنٹ سی جو ہے وہ ہمارا ایک کاؤنٹ ہے کہ کتنے پیرامیٹرز انپوٹ ہوئے ہیں اور اس کو چیک کرنے کے بعد یہ ہمارے آرگومنٹ وی کی ویلیو چیک کر رہا ہے آرگومنٹ وی کو چیک کر رہا ہے اور اس کی لنگت لے رہا ہے آرگومنٹ وی جو ہے وہ سٹرنگ ہے وہ infect file کا نام ہے تو اس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس file کے نام کی جو length ہے وہ 250 سے کم ہونی چاہیے اگر وہ زیادہ ہے اس صورت کے اندر یہ کیا کرے گا یہ report exception کر رہا ہے یہاں پہ file name is too long 250 سے بڑا ہو گیا بہت لمبا file name ہے یہ کوئی valid file name نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ try کا clause ہے اور پھر یہ create file create file بھی ایک ایسا operation ہے جس کے اندر exception آ کر ہو سکتی ہے وہ ایک create file کر رہا ہے جو بھی اس کو نام pass کیا گیا ہے file کا اس نام کی ایک وہ file create کرتا ہے اور create کرنے کے بعد read کا handle read کے لیے اس کو create کر رہا ہے اور اگر invalid handle return ہوا ہے input handle کے اندر اگر invalid handle return ہوا ہے تو اس case میں وہ کہتا ہے report exception exception report ہو جائے گی پھر اسی طرح سے اس کا file size لے رہا ہے کہ اس کے اندر کتنے bytes ہیں file size لینے کے بعد اگر کسی قسم کا error رہ کر ہوتا ہے تو اس case کے اندر report exception دے رہا ہے اگر high part جو ہے اس کے اندر بہت بڑی value آ گیا ہے high part کے اندر zero نہیں ہے کچھ آ گیا تو اس کا مددہ file size is too large پھر اسی طرح سے ایک اور create file کر رہا ہے اب یہ یہاں پہ write کے لیے بھی create کر رہا ہے generic write کے لیے یہ آپ کی output file ہوگی جو output file ہے اس کو بھی check کر رہا ہے اگر invalid handle آیا ہے again وہ کیا کر دے گا exception raise کر دے گا report exception ہو جائے گی پھر اس نے memory allocate کی کتنی memory allocate کی جتنا کے file size کا low part تھا کیونکہ file کا size تو بہت بڑا ہو سکتا اس نے صرف low part لیا یعنی کہ 64k 64k سے بڑا نہیں ہو سکتا low part پھر اس نے report exception کر دی in case اگر جو buffer ہے وہ اس کے پاس نہ لاتا ہے کوئی memory allocate نہیں ہوتی تو report exception کر دی اس کا مطلب ہے کہ memory صحیح طریقے سے allocate نہیں ہو سکی تو یہاں پہ ایک exception occur ہو جائے گی آپ ابھی تک دیکھ چکے ہیں کہ جہاں جہاں کہیں error occur ہونے کا chance ہے وہاں پہ اگر error occur ہوتا ہے تو اس کو وہ check کر رہا ہے اور اس کے result میں exception کو raise کر رہا ہے اچھا پھر اسی طرح سے file کو read کرتا ہے read file کی مدد سے file ساری read کرنے کے بعد وہ اس buffer کے اندر place کر رہا ہے اور in case یہ file نہیں read ہو پاتی جتنا اس نے size specify کیا ہو ہے اس کے accordingly تو وہ کیا کرے گا report exception کر دے گا اور پھر یہ ایک loop چلا رہا ہے جتنا بھی اس کا size ہے low part جتنا بھی اس کا size ہے یہ loop چلائے گا loop چلا کے اور character by character یہ check کر رہا ہے کہ یہ character جو ہے alphabatic ہے اگر alphabatic ہے تو اس کو کیا کر رہا ہے to upper کر کے واپس اسی کے اندر store کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی اور ایک اندر اس کو واپس رکھا رہا ہے تو ایک character اگر lower case تھا تو وہ واپس uppercase ہو کے اسی کے اندر store ہو گیا اور p buffer کے اندر ہی وہ character آگیا اب p buffer کو جو ہے یہ output file کے اوپر واپس write file سے write کر رہا ہے اور کسی وجہ سے اگر نہیں write ہو پاتا ہے جو transfer bytes ہیں that is not is equal to the low part تو اس case کے اندر یہ again exception raise کر دے گا exception raise کر دے گا error آ جائے گا پھر یہ اس کا finally والا part ہے جب یہ سارا کوئی صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس case میں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جتنے بھی آپ نے handles جو ہیں allocate کیے ہیں ان کو deallocate کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے جو memory buffer allocate کیا تھا اس کو free کر رہا ہے handle جو allocate کیا تھا اس کو close کر رہا ہے دوسرا جو handle open کیا تھا اس کو بھی close کر رہا ہے اور یہ جو out file جو آپ کے پاس ایک variable ہے اس کے اندر اس نے واپس null رکھوا دیا ہے null string رکھوا دیا ہے پھر exception والے part کے اندر یہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ کہتا ہے کہ یہ error occur ہوا ہے اور file کو simply delete کر دیتا ہے جو بیچ میں جتنی بھی exceptions آکر ہوئی ہیں ان کی exceptions کے result میں یہ accept والے part میں جائے گا اور یہاں پہ just وہ ایک error display کر کے جو file ہے اس کو delete کر دے گا out file کو delete کر دے گا موسیقی안 موسیقی موسیقی